موسیقی دل نرم ہو جاتے ہیں بندہ چلا جاتا ہے وہاں گیا میں افطار ہوا سب ہوا اور میرے چپل چھوڑی ہو گئے اب میں ہو گیا ننگیا پاؤں اور جو لے گیا تھا مجھے اس نے باد میں مجھے کوئی لفت نہیں دی اس کا مطلب پورا ہو گیا اور لے گیا اچھا ہی نہیں مجھے ان لوگوں نے کہ آپ کے چپل صبر کرنا آیا یہ لو ہمارے پہن لو چپل آپ ننگے پاؤں کیسے جائیں گے میں تو ننگے پاؤں چل پڑا مجھے ان پر غصہ تھا کیسے لوگیں تو یوں میں الحمدللہ بچ گیا ورنہ یہ کوئی اگر شفقت کے ساتھ میں یہ چپل پہنا دیتے نا تو آج آقا کی نالے پاک کا نقش شاہد میرے امامے پر نہ ہوتا تو یہ نقش نالے پاک میرے سر کا تاج بننا تھا وہ چپل میں گائب ہو گئے پدا نہیں آپ میری ان باتوں کو سمجھے یا نہیں سمجھے اس میں ہمیں درس یہ مل رہا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے اجتماعے لائیں جیسے آپ بھی لاتے ہوں گے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنتیں سیکھتے ہیں فلا ہوتا ہے اچھا آپ لے تو آئے اس کو بڑے اس کو جوش دلا کر پھر اگر آپ نے اس کو بعد میں کچھ توجہ نہیں دی نا تو اس کا وہی آل ہو سکتا ہے جو میرا ہوا ہے میں تو بہت اچھا رہا کہ انہوں نے مجھے نو لفٹ کیا بہت اچھا رہا یعنی مجھے اتنی حمیت نہیں دیا یہ پٹیچر ہے یہ اپنے کس کام کا تو انہوں نے مجھے توجہ نہیں دی یہاں ہو سکتا ہے ان کو یوں سمجھے ہوں کہ اس کو کہاں اٹھا گے لے آئے میرا کوئی اس وقت تشخص نہیں تھا مطلب کوئی سا اٹریکشن میرے اندر نہیں تھا ایک تو میں غریب ہم لوگ غریب تھے تو غریب کا اٹریکشن کم ہوتا ہے مالدار کا اٹریکشن ہوتا ہے پھر کوئی بھی دنیاوی طور پر کوئی سا فن یا شہرت یا کچھ بھی نہیں تھا تو یوں مطلب یہ کہ ان کو یوں ہوگا کہ اب یار یہ چلو آگیا ہے تو ٹھیک ہے باقی اس میں کیا وقت ضائع کرنا تھا کہ اچھاو مجھ پر اپنا وقت انہوں نے ضائع نہیں کیا جو لے گیا ہوگا نا اس کو میں برسوں سے پھر وہ جانتا رہا میں جب سیٹ ہو گیا مجھے سمجھ آگئی کہ یہ رونگ نمبر لگتے لگتے بچا ہے وہ بھی دیکھتا ہوگا میں نے الحمدللہ پھر اٹھان لینی شروع کی اپنے جوانی سے اٹھان لینی شروع کی یعنی دینی کاموں میں دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا پھر بعد میں دعوت اسلامی بنی اور اس وقت بھی وہ شخص غالباً زندہ تھا جو لے گیا تھا وہ بعد میں اپنے وہ بھی دوسروں کو ٹریننگ دیتا ہوگا کہ دیکھو میں اس کو لے آیا تھا آ گیا تھا یہ یار میں نے توجہ نہیں دی آج ہمارے لئے درد سر بن گیا کہاں کا کہاں مطلب یہ نکل گیا اس کو میں سمجھا لیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا یہ ایک مطلب میں آپ کو سمجھا لے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ آپ بھی جس کو لاتے ہیں حاجی مشتاق نے مجھے یاد پڑھتا ہے اپنا قصہ بتایا تھا کہ میں گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا تو میں آیا تھا اجتماع میں اجتماع کے بعد جس طرح مطلب لوگ منتشیر ہوتے ہیں تو لوگ یوں چل پڑے ایک استعائی بھائی نے مجھے دعا سلام کی اور بڑی اپنایت سے وہ ملے مجھ سے میں جانتا نہیں تھا نہ وہ مجھے جانتے لیں بڑی محبت سے ملے تو مجھے یوں لگا گیا تو بڑے اچھے لوگ ہے اس طرح ملتے ہیں دلی دل میں کہا کہ ابھی بھائی یہاں دوبارہ بھی آنا چاہیے تو یوں میں دوبارہ بھی آیا اور یوں ہاتھیں ہاتھیں حاجی مشتاق ان کا نام روشہ نے مزار بنا ہوئے تو وہ خوش نصیب استعائی بھائی کون تھے مجھے نہیں پتا جنہوں نے حاجی مشتاق سے ملاقات کی اور ان کو انفرادی کوشش کی اور ان کو جمعایا تو یہ ہے تو آپ لوگ بھی لے آئے نا لے آئے تو پھر اس کو پہنچائیں بھی لے آکر لٹکا نہیں دے اب آپ نے اس کو چلو رکشے میں بٹا کر لے آئے اب رکشے میں بٹا کر چھوڑنا بھی ہے پورا کام کرنا ہے دورا نہیں کرنا یا کسی طرح بھی اس کو پہنچانا ہے کہ لے تو آئے اور پھر وہ لے کہ ادھر بس ملتی ہے اس نمبر پہ چلے جاؤ اب وہ بیچارہ چلا تو جائے گا لیکن وہ متاثر کم ہوگا آپ سے ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے سستی کر جائے تو لائیں لے جائے پورا کمپنی دیں ایک پر انفرادی کوشش کریں پوری کریں ہمارا انفرادی کوشش کرتے ہیں اپنے دوست پر بھا ایک کو چھٹی کر لیتے ہیں کہ بس یہ ہے بس وہ دونوں کے جوڑی یا جوڑا جو بھی ہے وہ چلتا رہا تھا کوئی دو ہوتے ہیں کوئی تین تو مسلس ان کا ہوتا ہے کوئی چار ہوتا ہے مربع یہ آئین آئے گا آخر میں یہ آپ پس میں ہی لگے ہوتے ہیں کوئی نیاستہ ہے بھائی آیا گیا ان کو اس کی کوئی پروہ نہیں ہوتی نہ اس کو انہوں نے لفٹ کرانی ہے نہ ان پر کوئی انفرادی کوشش کرنی ہے نہ ان کے سامنے مسکرانا ان کے مسکرات بھی ایک کے لیے وقف ہے دو کے لیے وقف ہے خلاص نیاستہ ہے بھائی کو جب نہیں پوچھتے نا تو یہاں پتہ نہیں کتنے آتے ہوں گے کتنے چلے جاتے ہوں گے وہ خدا نہ خاصتہ گمہرائی کے غار میں جا پڑتے ہوں گے کہ یہاں آ کر تھوڑا بوتو دین کا جذبہ پیدا ہوگا لیکن بعد میں کوئی اور ہاتھ رکھ دے گا تو خدا نہ خاصتہ ادھر ادھر ہو جائے گا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات تو آپ یار جب بھی یہاں آئے ہیں اجتماعات میں جائیں یا جہاں بھی ہوں آپ آپ اپنی نظر جو ہے نا یہ ایسی رکھیں کہ یار یہ کوئی انجانہ معلوم ہوتا ہے اس پر زیادہ توجہ دیں امامہ سر پر ہے تو آپ سمجھو کہ یہ بلکل ولایت کی ساری منزلیں تے کر لیں اس نے ایسا نہیں ہوتا امامہ دکان پر ملتا ہے بیچارے جوش میں آکے سجا لیتے ہیں اب بلکل کورے کورے ہوتے ہیں ان کو معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی نئے نئے ہوتے ہیں تھوڑا بہت ٹیم وہ بھی گیا ہے جو کہ آنا جانا ہوتا ہے کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں ان پر سب پر توجہ دیا کریں جو ایکٹی ہوتے ہیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے ہیں ہم لوگوں پتا ہے میں شروع میں میں نے ایک ایک پر کوششیں کی ہے اللہ کی رئرمت سے ایک ایک کو لے کر بیٹھتا تھا اور ان پر میں انفرادی کوشش کرتا تھا یہ میرا دعوت اسلامی کے پہلے سے طریقہ ہے آج الحمدللہ باغ و بہار ہے اللہ کی رحمت اس کا کرم ہے وہ بھی اللہ کا کرم تھا یہ بھی اللہ کا کرم ہے تو آپ اس طرح کریں گے میں صحیح بولتا ہوں میں بالکل میرے اندر کوئی اٹریکشن کوئی کشش نہ باتوں کا ڈھنگ نہ بولنے کا سلیقہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اللہ نے یہ کرم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے اب اللہ نے کام لیا قبول بھی کرے کہ کفیہ تدبیر اس کی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان مندوں سے بھی کام لے لیتا ہے اور اس کام کرنے والے کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم کوئی ڈرنا بھی ہے اور خوب کام کرنا اب جیسے یہاں ہی نا تو اب آپ ایک دوسرے سے ملا کریں آپ کیا کرتے ہیں اس کے کندے پر ہاتھ ڈالا ہے اے اے کر کے اب وہ نکل رہے ہیں ایسے نہیں اس سے ملے اس سے ملے اس کو طبیعت پوچھیں یار کوئی بیچارہ راستہ کی طرح وہ گیٹ ادھر گیا تو وہ گیٹ بند ہے ہمارے سارے گیٹ اب نہیں کھلتے پہلے کھلتے تھے ابھی فاظتی امور کی وجہ سے تو مثال کے طور پر اس کو گیٹ اب اس کو پشاب لگا تو اس کو گائیڈ کر دیا وضو کرنا ہے تو گائیڈ کر دیا اتنی بڑی جگہ ہے فیضان مدینہ عالمی ودنی مرکز تو اس کو دہلہ ہے کہ وہ انجان آدمی اچھا پھر بلکل شیوڈ ہے اور پینٹ شٹ پینا ہوا ہے اب یہ سب مولانا ہوگا دیکھے گا نا تو اس کو وحشت پیدا ہو دل میں کہ میں یار یہ کس دنیا میں آگیا ہوں تو اس کو آپ نے زیادہ محبت دینی ہے دھاڑی منڈا دی تو کوئی کافر تو نہیں ہو گیا غیر مسلم تو نہیں آگیا ننگے سارے دولا یار یہ کوئی غیر مسلم گز گیا نہیں نہیں اسلامی ملک نہیں پہنتے ٹوپی نہیں پہنتے مطلب آپ کا کرتا نہیں رکھتے دھاڑی اللہ توفق دے دے گا دھاڑی بھی بڑھا لیں گے تو آپ اگر ان کو حقارت سے دیکھیں گے تو یہ شرن درست نہیں ہے آپ نے ان کو پیار دینا ہے محبت دینی ہے اور نماز کی بات کرنی ہے نہیں پہلی ملاقات میں آپ بولو کہ میں ولایت کی ساری منزلیں اس کو ابھی تے کرالوں تو یہ نہیں ہوگا اس کو مطلب دھاڑی کا تو چھیڑنا بھی نہیں ہے تو شیوڈ بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی مسکرہ رہے ہوں گے کہ ہمارے تحفظ کا سامان ہے آپ کے تحفظ کا سامان نہیں ہے گریفتاری کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذلفوں کا کس طرح آپ کو قیدی بنانا ہے اور کس طرح محبت رسول کے جال میں آپ کو گریفتار کرنا ہے قید رسول کے لئے